دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے SSC MTS Multitasking Non-Technical Stop and Hvaldar 2024 Online Form Fill Up کے بارے میں تو دوستو SSC MTS کا فارم شٹارٹ ہو چکا ہے دوستو آپ اپنا Online Form گھر بیٹھے کس طریقے سے بھر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو step by step بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو فارم بننے میں کسی پرکار کی دکت نہ ہو تو نمازکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے SSC.gov.in کی یہ اوفیسیل سائٹ پر آنا ہے تو دوستو آپ کو فارم بننے کی لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا ڈاریکٹ آپ لنک کے دوارا اس پورٹل پر آ جائیں گے تو دوستو فارم بننے سے پہلے یہاں پر Notice of Multitasking Non-Technical Stop یہ والا آپسن پر کلک کریں گے تو یہاں سے اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ایک بار پڑھ لینا ہے تو چلیے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں پھر فارم فل کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو فارم بننے کی سٹارٹ ڈیٹ ہے 27-26 آپ اسے 31-7-2024 تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹ ہے یہاں پر last date آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر schedule of computer based exam October November میں اس کا اگزام ہوگا دوستو یہاں پر اس کی جو vacancy کی بات کریں تو یہاں پر اس کی جو mts کی post رہے گی 4887 اور حوالدار cbic and cbn اس کی 3449 پوشٹ رہے گی تو یہاں پر دوستو آپ کو اس کی جو age limit کی بات کریں تو یہاں پر age limit آپ کی 18-2024 کے according یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہونا چاہیے یہاں پر minimum 18-25 سال اور یہاں پر آپ کی date of birth 28-99 سے 18-2006 کے بیچ میں ہے تو یہاں پر mts پوشٹ کے لیے ہے اور یہاں پر دوستو یہ والی پوشٹ کے لیے یہ آپ کی date of birth ہونا چاہیے mts اور یہ اس کے لیے اس کے بعد میں یہاں پر کس category کو کتنے age selection ملے گا وہ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر sntl qualification کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو candidate must ہے pass matriculation examination 18-2024 تک آپ کے پاس میں 10th pass ہونا ضروری ہے اس form کو بننے کے لیے اگر آپ 10th pass ہے تو male female candidate all india سے apply کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میں آپ کو form بھر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر login اور registered اس والے option پر click کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے اس میں registration کر لیا ہے تو آپ login کر سکتے ہیں اپنا registration number password ڈال کے اگر آپ پہلے بار form بھر رہے ہیں registration نہیں کیا ہے OTR نہیں منایا ہے تو یہاں پر آپ کو registered now اس والے option پر click کرنا ہے تو دوستو پھر یہاں پر آپ کا one time registration کرنا ہے چار step میں registration ہوگا تو ویڈیو کو پورا جرود دیکھئے گا میں step by step بتا رہا ہوں پھر یہاں پر continue والے option پر click کریں گے تو دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو please ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل پر پہلے بار ہو تو چینل کو subscribe کیجئے گا تو یہاں پر دوستو آپ کی آتی ہے personal details تو یہاں پر آپ کے پاس میں آدھر card ہے تو yes کریں گے یہاں پر دونوں box میں اپنا آدھر number ڈال دیں گے اگر آدھر card نہیں ہے تو یہاں پر no particular یہاں سے کوئی بھی ایک identity card آپ کو select کر لینا ہے اور اس کا number یہاں پر ڈال دینا ہے اگر آدھر card ہے تو yes کر کے آدھر number ڈالیں گے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آتا ہے candidate name اس پر matriculation certificate آپ کی جو بھی mark sheet ہے 10th کی اس کے حساب سے یہاں پر اپنا دونوں جگہ اپنا same name ڈالیں گے اس کے بعد میں اگر نام change ہے آپ کا 10th کے بعد میں تو yes کر کے یہاں پر change name ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو no particular اس کے بعد میں gender آپ male candidate ہے female candidate select کریں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں date of birth اس calendar سے سب سے پہلے تو یہاں سے year select کر لیں گے جو بھی آپ کا year ہے یہاں سے month یہاں سے date اس طریقے سے اپنے یہ date of birth select کر لینا ہے جو بھی ہو اس کے بعد میں father's name ڈالیں گے ان دونوں box میں یہاں پر mother's name ڈالیں گے دونوں box میں یہاں پر matriculation 10th کونسی board سے pass کیا ہے وہ board یہاں سے select کریں گے اس کے بعد میں دوستو verify select کریں گے اور یہاں پر آتا ہے آپ کا roll number 10B class کا roll number ڈال دینا ہے ان دونوں box میں یہاں پر passing year select کریں گے دونوں جگے اس کے بعد میں آتا ہے دوستو highest level educational qualification آپ نے only 10B pass ہے تو 10B pass select کریں گے 12B ہے تو 12B graduation post graduation PhD جو بھی آپ کی highest qualification select کر لیں گے اور یہاں پر دوستو آپ کا آتا ہے candidate mobile number ڈالیں گے اس box میں مان لیجئے اس طریقے سے candidate کا mobile number ڈالیں گے میں example بتا رہا ہوں یہاں پر اس طریقے سے اپنا number ڈالیں گے اور send OTP اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے mobile number پر ایک OTP جا گا OTP یہاں پر ڈال کر validate کر دیں گے اسی پرکار سے یہاں پر اپنی email ڈالیں گے send OTP کریں گے اس کا OTP یہاں پر ڈال کے validate کر دیں گے اس کے بعد میں دوستو save and next کریں گے دوستو پھر یہاں پر آپ کا جو data ہے save successful ہو جائے گا پھر یہاں پر دوستو آپ کا registration generate ہو جائے گا registration number تو اس کو آپ کو note کر لینا ہے اس کے بعد continue اس پر آپ کو click کر دینا ہے پھر یہاں پر دوستو پھر سے آپ کو login کرنا ہے تو یہاں پر اپنا registration number ڈالیں گے یہاں پر آپ کے mobile پر password گیا ہوگا password ڈالیں گے اور یہ capture code کو اس box میں fill کریں گے اور sign in کر لیں گے پھر یہاں پر set new password آپ کو new password بنانا پڑے گا تو یہاں پر old password ڈال دیں گے یہاں پر new password بنانا ہے اب minimum art اکچھروں کا ہونا چاہیے آپ کا ایک اکچھر بڑا اور کچھ چھوٹے میں اور کچھ special character اور number چاروں چیز مکس کر کے آپ اپنا same password ڈالنا ہے ان دونوں box میں اور یہاں سے آپ security question one list میں select کر کے کوئی question select کر اس answer لگن کرنا ہے اپنا registration number اور جو نیا password ڈال کے login کریں گے پھر یہاں پر دوست آتا ہے آپ ایڈیشنل ڈیٹیل تو یہاں پر آپ کٹیگری یہاں سے اپنی کٹیگری جو بھی ہو sc o b c ews وہ یہاں پر دونوں بار select کر لیں یہاں سے اپنی disability کا select کریں نہیں آتے ہیں تو no پر tick کرنا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں اگلی step آتی ہے یہاں پر آپ کو declare کرنے سے پہلے ایک بار preview otr اس بالے option پر ایک بار چیک کر لینا ہے یہاں پر ساری details کو اچھے سے اگر آپ چاہو تو اس کا print out یہاں سے نکال کر رکھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے ساری details آئی ہے تو اس ڈبے پر ٹک کریں گی اور یہاں پر declare اس بالے option پر کلک کر دیں گی اس پر کلک کر دیں گی تو دوستو آپ کا finally otr registration complete ہو جائے دوستو پھر آپ کا registration complete ہو جائے گا پھر یہاں پر login button پر کلک کریں گے اپنا registration اور password ورڈ یہ capture code fill کر login کر دوستو یہاں پر آپ جیسے login کر گے آپ database open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ 16 24 سے 17 24 تاک تو یہاں پر دوستو آپ کو apply button ملے گا اس والے option پر کلک کر دینا ہے پھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 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 آب دانی بڑھتے اور آبدن میں صحیح جانکاری دیں تو یہاں پر ساری details اچھے سے fill کرنا ہے دوستو fill form اس والے option پر کلک کریں گی دوستو یہاں پر آپ کی personal details ہے وہ registration page سے لے لی جائے گی تو یہاں پر آپ نیچے کی سائیڈ میں جانا ہے اس کے بعد میں یہاں پر next button پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ کا جو personal data ہے success ہو جائے گا تو اس دوستو پھر یہاں پر آپ save data ہو جائے گا اکی کریں گی پھر یہاں پر دوستو اگلی step آتی ہے additional information یہاں پر دوستو ایک serviceman میں ہے تو یہاں پر yes کریں گی اور اس کی details یہاں پر دے دیں گے تو آپ کو no tick کرنا ہے اس کے بعد میں age information دینا چاہتے ہیں اس department کو yes کر دیں نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے بعد save and next کریں گے پھر یہاں پر دوستو آپ کا data save ہوگا اس کے بعد اگلی step یہاں پر دوستو آتی ہے آپ کو پہلے city چاہیے وہ یہاں پر اس طریقے سے select کریں یہاں پر third تینوں الگ الگ choice کر لینا ہے یہاں پر medium for computer based examination cbe آپ کون medium میں computer پر exam دینا چاہتے ہیں وہ اپنا medium select کریں گی یہاں پر verify select کریں گی اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ اپنے آپ blank ہو جائیں گے یہاں پر physical limitation اس category میں آتے ہیں تو yes کریں گے otherwise یہاں پر no tick کر دینا ہے پھر یہاں پر دوستو state ut آپ کو post select کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پر دوستو اپنی post دھیان پور بک آپ select کر لینا ہے اس list میں سے یہاں پر اس کا number ڈالنا ہے تو کیسے ڈالنا ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں دوستو آپ کو جو بھی post سب سے پہلے چاہیے جو state کی وہ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے اس کا number تو کیسے ڈالنا ہے تو یہاں سیگنیچر ہے 10 kb سے 20 kb کے اندر میں jpg format میں ہونا چاہیے اس کا جو dimension ہے 6 cm width 2 cm height size میں آپ upload chan پر دوستو capture live photo with your device scan globe qr code download app play store سے یہاں پر چاہتے ہیں تو اسے scan کر کے play store سے download ہوگا اس کو install کر log in کر آپ کو اپنے mobile سے بھی live photo کھنچ سکتے ہیں save and next کرنا ہے دوستو آپ کو اپنا photo signature یہاں پر اس طریقے سے ہے تو آپ پیمنٹ کر دینا ہے اگر آپ sct اور یہاں پر female candidate ہے تو آپ کی فیس نہیں لگ رہی ہے آپ فیس فری ہے آپ فرم بن تو دوستو اس طرح سمیہ سمیہ پر مل سکے تھینک دوستو دھنیوا آدھ